موسیقی کوہ بلیجہ یا جسے پلیجہ بھی کہا جاتا ہے یہ وادی سرن میں واقع ہے اس کی دوسری طرف وادی کونش اور بھیک سائٹ پہ زلہ بٹا گرام واقع ہے پاکستان کے خوبصورت ترین زلہ مانسرہ کو وادیوں کی سزمین بھی کہا جاتا ہے جی صبح کے تقریباً پانچ پجے کا وقت ہے اور ہلکی ہلکی ہوا جو ہے وہ ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے ہم گاڑیوں میں فیول جو ہے وہ بروانے میں مصروف ہیں تیسری گاڑی ہماری ابھی تھوڑی دیر تک آ جائے گی اور یہ یہاں سے ہم مانسر سے روان آ رہے ہیں جناب یہ تیسری گاڑی ہماری جو ہے نا بیجے فورٹی وہ بھی آگئی ہے اور زیا اس مطلبہ لیٹ ہوئے ہیں زیا اٹھے لیٹ ہیں اسلام علیکم جناب کیسے ٹھیک تھاک شاید ڈرگ صاحب ڈرگ صاحب آج کاں جا رہے ہیں آپ آج پلیجRad motivehar پلیجر میڈوز آ ہاتھیں میں سکتا ہمارے کا جنت یہ ایک بڑی پیاری سی جگہ ہے ان بیٹوین بٹاگرام ڈسٹرک اور ایک طرف یہ کونش پیڑی کو ڈیوائیڈ کرتی ہے سرن ویلی سے اور ایک خوبصورت جگہ ہے کافی بڑی میڈو ہے اور میرے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر نائم عوان صاحب ایک بڑا حرص نام ہے ہیل سیکٹر کے بھی اور جو ہمارے ٹریکنگ کمیونٹی اس کے اندر بھی بیک سیٹ پہ بیٹھے ہیں صاحب زیادہ عمجد صاحب جن کا تعلق بٹاگرام سے ہے بنسیر سے ان کے ساتھ جو بیٹھے ہیں چھوٹے سے ہمارے ٹریکر جو ہمیں جائن کیا ہے عیسیٰ ابن علی اور ان کے ساتھ بیٹھے ہیں حامد خان ڈی ایف ریسالپور میں ایف ایسی کے سٹوڈنٹ ہیں تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں آج کوہ پلیجا اس وقت صبح کے تقریباً پونے چھے بجا کا ٹائم ہے اور ہم لوگ سی پیک پہ جو بیدادی انٹرچینج ہے اس کے پاس سے ہم گزر رہے ہیں خوبصورت دھوپ لیکن تھنڈی تھنڈی ہوا اور امید ہے کہ آج کے دن ہمارا جو ہے وہ خوبصورت جگہ پہ خوبصورت موسم میں گزرے گا زلہ مانسرہ میں واقعہ پلیجا میڈوز کو دو اطراف سے اپروچ کیا جا سکتا ہے سرن ویلی اور کونش ویلی سے دونوں ویلی سے اس کی اپروچ کافی مشکل ہے سی پیک کے تھروں ہم یہاں جو ایک راستہ مڑتا ہے بٹل کی طرف تو وہاں سے ہم پھر بٹل کی طرف آئیں اور بٹل کو کراس کرتے ہوئے ہم لوگ ابھی چھتر جائیں گے جو کہ گلگت اور مانسرہ کے درمیان سب سے اونچی جگہ ہے تقریباً کچھ پانچ ہزار پانچ سو فٹ کی بلندی پہ ہے سردیوں میں یہاں پہ اچھی خاصی برف ہوتی اور کبھی کبھار راستہ یہاں پہ بلاگ بھی ہو جاتا ہے تو چھتر سے ہم رائی ٹرن کریں گے بالی منگ سے ہوتے ہوئے ہم پھر آگے بگڑو اور نلبن اور نلبن میں گاڑییں اپنی ہم پار کرنے کے بعد وہاں سے ہم پیدل سفر سٹارٹ کریں گے پلیجا کی طرف چھتر پونٹ چکے ہم لوگ چھتر ٹاؤن جی ہاں سے ہم لوگ کچھ تھوڑا سا زاد دیرا لیں گے پانی کی بارٹلز لیں گے کچھ اور چیزیں کھانے پینے کی لیں گے کچھ شعب بغیرہ کھلی ہو چونکہ صبح کے وقت ہے آرموست پونے ساتھ بجے کا ٹائم ہے میرے کھار میں دکانیں بند ہیں اور ہم ابھی رائی ٹرنگ کریں گے بالی منگ روڈ پہ اور ہلکورٹ سائٹ پہ تو ہی سے ہم لوگ پر آگے نکلیں گے بس پانی کی بارٹلز لیں گے اور وہ شعب شعب وغیرہ زیانے پر لیں گے کیا باد ہے جناب ٹھیک ہے نیل بند سے آگے ہم تقریباً دیری علیم والی سائٹ پہ ہیں اور یہاں پہ روڈ کا کام لگا ہوا ہے تو ہم تھوڑا رک گئے ہیں یہاں پہ ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر انہوں نے گاڑیاں اپنی جو اوپر والی مشینیں ہیں وہ نیچے لے کے جا رہے ہیں تو ہم گاڑی آگے کھڑی کریں گے نہیں تو ہم یہاں پہ کھڑی کر کے پھر آگے نکل جائیں گے نیل بند میں گاڑیاں پار کرنے کے بعد اب ہماری جو ٹیم ہے وہ آہستہ آہستہ اوپر اپنی ڈیسنیشن کی طرف روانہ ہے اور کچھ لوگ ابھی اپنا سمان شمان اپنے کندوں پہ ڈالنے کی کوشش کرنے ہیں زیا اور باقی لوگ ٹیلی فون پہ ہیں چونکہ اوپر شاید ٹیلی فون کام نہیں کرے گا تو جی آہستہ آہستہ بھروانہ ہو گیا اوپر اسلام علیکم والیکم اسلام شاید کہہ رہے ہیں جی کہ ان کی کمبر میں پین تھا لیکن جیپیں جو جھٹکے لگے ہیں تو وہ پین جھٹکو ٹھیک ہو گیا پلیجہ پہنچنے کے لیے ہم نے ایک لمبے راستے کا انتخاب کیا جو کہ بہشتی ٹاپ سے ہو کر پلیجہ کی طرف جائے گا یہ راستہ تکم و بیش تقریباً چوڑا کلومیٹر بن جاتا ہے جو کہ مل بن سے سٹارٹ ہو کر بہشتی ٹاپ اور پھر وہاں سے پلیجہ کی طرف آتا ہے نیل بن سے ہم نے اپنے سفر کا آغاز تقریباً صبح کو آٹھ پچھ کر پندہ منٹ پہ کیا راستے میں ایک جگہ ہماری چاہے کا اتمام کیا گیا تھا ہم نے یہاں پر چاہ پی اور دوبارہ اپنا راحت سفر باندھا ایک کمپینین یا آوان کچھ ناسازی تبیر کی وجہ سے پیشے رہ گیا تھے وہ بھی یہاں پر پہنچ گئے زبردست 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک جگہ پہ تھوڑا سا رکھیں ہم لوگ تھوڑا سا ستا لیں اور اس کے بعد پھر ہم دوبارہ یہاں سے اپنی کمر بانیں گے اور کسیں گے ہم دوبارہ موسیقی ایسا آپ نے بہت حمد کی ہے آپ کے بابا کو جا کے آپ بھی ساری سٹوری بتانیے ایسا ماشاءاللہ سب سے آگے تھا موسیقی موسیقی بتانا بابا کو بتاؤں گا بتاؤں گا چھوٹی تھی ویڈیو بنانا وہ بھی بابا کو سائن کریں گے موسیقی بہشتی کی چراغہ اس علاقے کی مشہور چراغہ ہے اور یہ آنموست آپ سے صورت سے نیچے ہم لوگ ہیں اور بہشتی سے ہی کافی جگہوں کو یہ دیکھیں سامنے پائپ لگا ہوا ہے یہ کھتولا کو جاتا ہے بھٹا گرام کے علاقے کو اور بہشتی سے ہی بہت ساری جو سرنویلی کی جگہیں ہیں بکی ہے اور اس کے علاوہ باقی سارے بہت سارے علاقے ہیں وہاں بھی بہشتی سے ہی پانی جو ہے وہ لے کے جاتے ہیں حالانکہ یہ ٹاپ ہے اور ٹاپ پہ بھی فضل سے یہاں پہ پانی کی ایک ایک وسید زخائر یہاں پہ موجود ہے جناب یہ پراتھے اور ان کے اندر املیت وغیرہ رکھا ہوا ہے اور یہ تھوڑا سا کھانا سمیر اور شہر لے کے آئے ہیں ساتھ روٹی ہیں اور یہ شہر غیاس اور عارف صاحب ہم لوگ کھانے میں انشاءاللہ بیٹھے ہیں موسیقی جناب ہم بہشتی ٹاپ پہ پہنچ چکے ہیں اور بہشتی ٹاپ سے یہ سرن ویلی کے جو پہاڑ ہیں موسیقی مسئلہ یہ سامنے نظر آتا ہے بڑا خوبصورت منظر اس کا بادلوں میں گھرا ہوا اور یہ بہشتی کا جو ٹاپ ہے ہم اس وقت وہاں پہ موجود ہیں کافی انشائی پہ ہم آئے اور کافی جو ہے وہ ہم لوگ سفر کرنے کے بعد یہاں پہ پہنچے کچھ لوگ جو ہیں وہ تھوڑے سے سفر سے اور ہائیکنگ سے تھکے ہوئے بھی ہیں عارف صاحب بھی زیادہ راستے میں ان کو تھوڑا سا پرابلم ہو گیا تھا ان کو ہم نے چھوڑ دیا وہاں پہ اور دوسری ٹیم ہماری وہ اوپر جو آپ کو یہ ٹیلر سے نظر آ رہے ہیں وہاں پہ پہ پہنچی ہوئی ہے موسیقی ڈیسی اور وہ پیشے اگر آپ کو دیکھے نظر آرہا ہو تو یہ چھتر پلین کا علاقہ ہے موسیقی 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 موسیقا موسیقی اور ملترینہ کے لئے آپ کے لئے مجھے ہیں آپ کے لئے وہاں ساعتا ہے پہلے کے لئے 5 رسول ہم قرار گئے ہم سے پہلے پہلے پر ہیں ہے کہ آپ ماشا اللہ بیتر ہیں اور کھانا ہے کہ آپ کے لئے ہمیں تک سکتا ہے ہم نے تک سکتا ہے ہم دوسری پہلے ہیں ہے کہ جب Gren безدوش تم جانب آپ سے سکتا ہے آپ نے آپ کے بارے لئے بانکھا باپا بڑے چلا کے خود نہیں رہے ہمیں بیجی ایتنے سمجھتے ہیں ٹھیک ہے جی بابا سنتے ہیں آپ اس کے بات کو جی آمید خان آج آپ پلیجہ ہیں اور آپ چھتر پلین بری سائیڈ ہیں تو کیسا آپ محسوس کریں گے ٹریک ڈیفی کرتے ہیں لیکن ہمیں دو گروپس نے گردی ہے ایک گروپ پر ایک بات کافی ٹائم لگے لیکن آگے ہیں یہاں ٹریک بود اس سے ٹریک ڈیفی کرتے ہیں ہمارا کافی ٹائم لگے ہمارا کافی ٹائم لگے ہم باچ بچے گے نکلے ویدر آل کے بات تین سوالیں پہنچیں کیونکہ ہم لوگ بیشتی طاپ سے ہوگے پھر ہم نے اس طرف آئے ہیں ہم نے لنبا روحلی ہوگا تلکنہ تلکنہ تو بارال یہ جگہ بڑی اچھی ہے اور امید ہے کہ جب ہم بابس جائیں ہم اسی طرح سے بابس جائیں گے لیکن تھوڑا سا روت دیفرنٹ جو ہے وہ لیں گے تھوڑا سا ٹائم پلیجہ میں گزارنے کے بعد اب ہم لوگ سارے چار بیجے کا ٹائم ہے اور ہم پروسیڈ بے کر رہے ہیں چونکہ کافی ٹائم آتے ہوئے بھی لگا ہے یہ کافی لمبا راستہ تھا نسبتا جو سرن ویری سے آتے ہیں راستے ان سے یہ پیری دفعہ ہم نے کونش ویری سے چھتر سے ہوتے ہوئے بگڑو اور نیربند سے ہوتے ہوئے ہم لوگ پھر بیشتی ٹاپ سے ہم اس طرف آئے ہیں تو کافی ٹائم لگا ہے ہمارے ساتھ بینات ہمارے ٹیم لیڈر تھے قائد سے ساتھ ہمارے یہ آئے ہیں بینات بہت شکریہ آپ کا اور پھر باقی لوگ بھی اپنے کاموں میں مصروف کچھ اپنی تیاریوں میں کچھ فوٹوگرافی میں حامد فوٹوگرافی میں لگے ہوئے ہیں کچھ چیزیں کر رہے ہیں اور یہ سارے لوگ جو ہیں یہاں تیار کھڑے ہیں اپنے بیک پیک اپنی بیک پہ انہوں نے رکھ لیا ہیں کمر کس لیا ہے اور ہم بھی کھانا کھایا کھانا کھایا جی ڈرگ صاحب آپ کا دوسرا ٹریپ ہے اس ہفتے میں ایک آپ کا سرین ویڈیس ہو رہا ہے اچھا ہو گیا نیا ایکس پوئیر ہو گیا جی جی انشاءاللہ یہ دوبارہ آئیں گے بلکل 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 آج بھی رات کا پروگرام لیکن چونکہ ہم کافی لوگ ہیں مانچ影 ہے پر پاشید تو بلکل 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 ل peaks اس быть لئے بلکل بلکل مزید تارا خان م condemnasz ممممم müمممممап مممم sentries زبردست جی آریف سین صاحب آپ کو کیسا لگا ہے بہت اچھا رہا ہے میرے تو چھ سال بعد میرے لیے اتنی لمبی واق بڑا مشکل لگ رہا تھا موگا ٹیم کے ساتھ واقی پتہ ہی نہیں چلا ایک ونڈرفل قسم کا ٹور رہا ہے میرا زبردست چلیں جی غیاس اچھا لگ ہے تو زبردست ٹور تھا ککلش کی طرح ہے لگا ہے آپ کو ککلش کی طرف سے نہیں اسی پر سوید ہے اچھا میں تو ککلش داتا چلے لگا ہے مزا ہے جی مہدس آپ کو کیسا لگا ہے بہت مزا ہے جی بہت اچھی جگہی ہے بہت اچھی جگہی ہے بہت اچھی جگہی ہے بہت اچھی جگہی ہے جی بہت مزا ہے بہت اچھا لگے لیکن ٹف تھا کیونکہ راستہ وغیرہ بھی کافی لنبا تھا اور ٹف بھی تھا تو سوید جوڑا سبو مشکل ہو گیا تھا باقی بہت مزا ہے جناب سمیر خان بڑے بڑے دور دور ہم نے ٹرپ کی ہیں ماشاءاللہ کافی لنسی ٹرپ کی ہیں لیکن یہ بڑے قریب ہونے کے باوجود بڑا ہارٹ تھا لیکن ماشاءاللہ ستھ ساتھیوں نے بڑے اچھا طریقے سے اس کو بھور کر لیا اب انشاءاللہ ہم اسے کی طرف جا رہے ہیں جی شاید بہت مزا ہے جی بہت اچھی جگہ ہے اچھا دور ہے اس طرح سے مشکل تھا بہت مزا ہے چار گھنٹے کا راستہ ہے لیکن یہ کافی لمبا تھا یہ آٹھ گھنٹے لگیا شکریہ آپ کے ساتھ بڑا مزا ہے اب چلتے ہیں واپس انشاءاللہ آپ نے ہی جہاں پر ہماری گاڑیاں کھڑی ہیں تو دوبارہ چلتے ہیں کہ میں کیسے جہاں گیا موسیقی موسیقی یہ کون ہے خاتون؟ موسیقی 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 گاڑیاں جی ہماری ابھی ایک گاڑی چلی گئی ہے دوسری دو جو ہیں وہ ٹرن لے رہی ہیں ہم لوگ پہنچ چکے ہیں لیڈ کافی ہو گئے ہیں آتا ہوں ہمیں تقریباً کوئی لگ بگ سارے تین چار گھنٹے لگے ہیں لیکن جاتا ہوں ہمارا کافی ٹائم لگا تھا گاڑیاں ابھی آگے جا کے ٹرن لے کے واپس آ رہی ہیں سیاہ کو میں آگے پچھوا دیا ہے کہ وہ طرح چونکہ اوپن گاری ہے تو وہ طرح آگے جائے تاکہ اس پہ گرد وغیرہ کم پڑے تو انشاءاللہ ایک نئے بھی علاقے ساتھ آپ کی خدمت میں جلد حاضر ہوں گے تب تک اجازت اللہ حافظ